طلعہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے پوچھا حَلْ تَدْرُونَ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّتَ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ اے میرے صحابہ جانتے ہو اللہ مخلوقِ خدا میں سے سب سے پہلے جنت میں کس کو داخل کرے گا صحابہ نے ارکی اللہ ورسولہ عالم اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریف فرمائے سرکار نے فرمایا الفقراء المحاجرون الذین تصد بہم الثغور وتتقا بہم المقار نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ محاجر فقراء مساکین جو لوگ مدینہ کی سرحدوں پر کھڑے ملک و ملت کی حفاظت کے لئے دشمن کا دفاع کر رہے اور ان کا مقابلہ کر رہے دشمن کو اپنے سرحد میں آنے نہیں دیتے اپنی قوم کو بیرہ رویسی کا شکار ہونے نہیں دیتے اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے قوم و ملت کی ملک و ملت کی حفاظت ہو رہی ہے کہ دشمن حملہ نہیں کر سکتے اور یہ بالکل ٹارگٹ پکڑے ان کی حالت تو یہ ہے سرحد پر کھڑے دشمن کے نشانے پر کھڑے ہوتے ہیں کسی وقت بھی فیر ہوتا ہے جان دے دیتے ہیں دل کی دل میں رائے جاتی ہے حسرتیں باقی رائے جاتی ہیں حاجتیں پوری نہیں ہوتی جوان بیویاں اور بچے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور کچھ کار نہیں پاتے طاقت ہی نہیں ہوتی موقع ہی نہیں ملتا جوانیوں دے دیتے ہیں پر قوم اور ملک کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے لوگ سب سے پہلے جنت لے جائیں صرف جنت میں نہیں جائیں جب یہ جنت میں جائیں گے اللہ پاک فرشتوں سے فرمائے گا اللہ فرمائے گا کہ اے میرے فرشتوں اُعطوہم فحجوہم جاؤ میرا بندہ آگیا اس کو سلامی پیسکو فرشتیں عرض کریں گے مولا نَحَنُ سُقَّانُ سَمَائِك وَخِیرَاتُكَ مِنْ خَلْقِك یا اللہ ہم تیری بہترین مخلوق ہیں تیرے آسماء کے باسی ہیں تو ہمیں دنیا میں بیج رہا ہے بندوں کو سلامی کرنے کے لیے اللہ پاک فرمائے گا تو میں پتہ نہیں جائیں یہ عام بندے نہیں ہیں یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے سرحد پہ جانے دی جنہوں نے بچے یتیم کرا دی پر قوم پہ آنچ نہیں آنے دی اسلامی ریاست پہ آنچ نہیں آنے دی دشمن کو روکے رکھا زندگی کی حسرتیں قربان کر دی دل کی دل میں رکھ کے واپس آگئے جو ان کا اتنا بھی حق نہیں ہے فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اتنی بڑی قربانی دے کے آئے ہیں فرمایا گا اتنی بڑی قربانی دے کے آئے ہیں فرشتے کہیں گے مولا ہم اس کو سلام کرنے جاتے ہیں اب فرشتے چل پڑتے ہیں جماعت در جماعت آتے ہیں اور مرنے والے اس شہید کے جہاں اس کا مسکن ہوتا ہے جہاں اس کی ریش ہوتی ہے اس کے ہر طرف سے دروازے کھول دیے جاتے ہیں وہ فرشتے ان دروازوں سے داخل ہوتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں سلامن علیکم بما سبرتم فنئم اکبددار اے مر کے دنیا میں دنیا سے آنے والا شہادت کی موت پانے والا قوم و ملت کی عزت و عبرو کو بچانے والا اپنے بچوں کی پرواہ نہ کر کے قوم کے بچوں کی حفاظت کرنے والا اے ساری حسرتیں دل میں رکھ کے جوانی میں موت کو گلے لگانے والا تجھے سلام ہو تیرا بہت ہی بہترین ٹھکانہ ہے تو اپنی منزل کو آ پہنچا ہے جو رب نے تیرے لیے پیدا کر دی فوجی کی سر حد پہ کھڑے جوان کتنی بڑی عزت اللہ اس فرشتوں سے سلامیہ پیس کراتے ہیں جان کی بادی تو ہے پر عزت بھی بڑی ہے چار دن کی زندگی تو دے جاتے ہیں لیکن آخرت بھلی کر جاتے ہیں ان لوگوں کو چھوٹا سا مقام نہیں ہوتا اگر آج قوم امن سے سوتی ہے سکون سے رہتی ہے کوئی فکر نہیں کوئی فاقہ نہیں ان جوانوں کو جان کی لانے پڑے ہوتے ہیں کس وقت دشمن وار کر دے کس وقت دشمن حملہ کر دے نہ جانے کون سی گولی کا انتظار ہے اور کون سی وار کا انتظار ہے جو بچے چھوڑ کے سرحد پہ اتنی سخت ترین سردی میں کھڑے ہوں گے آج ہم چادروں میں ہیٹروں پہ بکاپ رہے ہیں اور تھر تھر آ رہے ہیں سردی نے گھیر رکھا ہے اس سخت ترین سردی میں اپنے وردی میں جوان جو بادر پہ کھڑا ہے اس کی قربانی کو سلامی پیش کرنی چاہیے ان کی جان مال عزت آبرو نسل کے لئے دعائیں کرنی چاہیے ہماری دعائیں ان کی جان کی حفاظت ہو سکتی ہیں اور وہ ہماری جان اور ہماری ملت کی اور قوم کی اور ملک کی حفاظت کر رہے ہیں ہمیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرنی چاہیے